بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم my youtube family امید کرتی ہوں آپ سب خیر خریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خریہ سے رکھیں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج کی ریسپی بہت ہی مزہدار یونیک سٹائل کی میں آپ کو آج چاٹ بنانا بتا رہی ہوں چنہ چاٹ وہ بھی آج دو قسم کی چنہ چاٹ ہوگی یہ وائٹ چنے اور بلیک چنوں بھی مکس کر کے بناوں گی تو اس کے لیے میں نے کیا چیزیں لی ہیں چلیں آئی چلتے ہمیں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لیے میں نے ammunition دو تین عبال کے کاٹ لیا ہیں چنے میں نے ایک کپ لیا ہے بلیک چنے اور میں نے تھوڑا سا پدینہ لیا ہے اس کو میں نے کاٹ لیا ہے اور عملی کا پلپ میں نے آدھا کپ پونہ کپ لیا ہے دو تمہٹر میں نے چھوٹے چھوٹے کاٹ لیا ہے اور ساتھ میں نے لیمو لیا ہے تھوڑی سی سبز مرچے لیا ہے اور پیاس کو بھی میں نے چوپ کر لیا ہے یہ سب چیزیں آپ پہلے سے دو دھلا کے کٹ کے آپ نے ریڈی کر لینی ہے تاکہ آپ کو بنانے میں صرف دو منٹ لگیں گے بہت ہی مزے کی ہے میرے ساتھ چلے پوری ویڈیو دیکھیں بہت ہی مزے کی چاٹ بن رہی ہے چٹ پٹی چاٹ تو میں نے ایک کپ وائٹ چنے ڈالے ہیں اور ایک کپ میں نے بلیک چنے ڈالے ہیں دونوں کو میں نے بوائل کر کے رکھا تھا اچھی طریقے سے بوائل کر کے آپ نے استعمال کرنے ہیں سخت بالکل نہیں ہونے چاہیے جی پھر میں نے آلو بھی ڈال دیا ہے ٹیماتر بھی ڈال دیا ہے اور میں نے پیاز ڈال دیا ہے اور پدینے کو آپ نے اچھی طریقے سے دھونا ہے دھونے کے بعد آپ نے چھوٹ چھوٹا کٹ کے اس کو بھی شامل کر دینا ہے سبز مرچے بھی شامل کر دیں لیمو بھی آپ اوپر سے ایک دو نچوڑ دیں اور ساتھ ہی آپ نے املی کا پلب بھی ڈالنا ہے اور چاٹ مسالہ اور تھوڑا سا آپ نے نمک بھی ڈالنا ہے یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو ایک میٹھی چٹنی بھی بتائی ہوئی ہے وہ میری آپ رسپی دیکھ سکتے ہیں میں نے املی اور خجور کی میٹھی چٹنی آپ کو بتائی ہے اگر آپ کا دل کرے تو آپ بعد میں جب بن جائے چاٹ تو آپ وہ بھی اوپر ڈال کے کھا سکتے ہیں تو چاٹ مسالہ اور نمک اپنے حساب سے اپنے ٹیسٹ سے آپ ڈال سکتے ہیں جتنا بھی آپ تیز کھانا چاہتے ہیں اتنا آپ ڈالنے لال مرچے میں نے نہیں ڈالی اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ سبز مرچے بھی ہیں چاٹ مسالہ بھی ہے آپ کو لال مرچے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جی تو یہ سب چیزیں ڈال کے اپنے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا پہلے تھوڑا ڈالیے گا اگر کم لگے تو پھر آپ اور ڈال سکتے ہیں مرچوں کے ساتھ آپ کی مرضی ہے وہ آپ جتنی بھی ڈالنا چاہے ورنہ چاٹ مسالے سے ہی آپ کا سب کچھ پورا ہو جائے گا یہ دیکھیں جی میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ اس کو اس طرح بھی کھا سکتے ہیں لیمون نچوڑ کے بھی آپ میٹھی چٹنی ڈال کے بھی کھا سکتے ہیں جس طرح آپ کو پسند ہے آپ کھائیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یونیک سٹائل کی چاٹ ہے امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے گی آپ بنائیں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری چاٹ کی رسپیک کیسی لگی تو آپ مجھے اجازت دیجئے اور یہ بنا کے مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ